السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں رکھیل پارٹ ٹین تناوش نے شوپر سے سوٹ باہر نکالا یہ کیا نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہے سوفے پس بیٹھتے ہوئے کبھی دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا تناوش کے حوالے وہ سوٹ کرتے ہوئے اسے اجنبی لڑکی کو سوٹ دینے سے بھی زیادہ خفت ہو رہی تھی کبھی مجھے اس طرح کا لباس پہنتے دیکھا ہے جینس کی تنگ پتلون اور شرٹ کو دیکھتے ہوئے تناوش کا مو بن گیا تھا مجھے شوق نہیں ہے تمہارے لئے خریداری کرنے کا آج شام کو دعوت تھی سوچا نیا سوٹ خرید لوں تناوش نے صاحب گوئی سے کہا آپ کی خواہش پر تو نہیں البتہ حکم پر یہ پہن سکتی ہوں اس نے مو بناتے ہوئے کہا رہنے دو میں فضول باتوں میں اپنا حکم ضائع نہیں کیا کرتا خفا ہو گئے تناوش نے اس کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی میرا خیال ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے جس میں ناراضگی کا پہلو نکل سکے کبھی دادا نے اس کے نازک احساسات پر گہری چوٹ لگائی تھی تناوش کے چہرے پر فیکی مسکراہت نمدار ہوئی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن میں نے ناراضگی کا اس لیے پوچھا ہے کہ جلد بازی میں یہ کہہ گئی کہ آپ کی خواہش پر یہ کپڑے نہیں پہنوں گی مجھ سے غلطی یہ لباس خریدنے میں ہوئی باقی حقیقت یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں عورتیں کس قسم کا لباس پہننا پسند کرتی ہے تناوش شوخ لہجے میں بولی باقی عورتوں کو چھوڑیں میری بات کریں اور میں جو پسند کرتی ہوں روزانہ وہی تو پہنا ہوتا ہے اور میں نا جاننے کے اس میں نا جاننے کے کیا معنی کبیر دادا نے بظاہر گسے بھری نگہا اس کی شوخی بھرے معصوم چہرے پر ڈالی مگر مو سے کچھ کہے بینا اسے گھورنے لگا کھانا کھائیں گے وہ اس کے بوٹ کھولتے ہوئے مستفسر ہوئی کبھی دن کا کھانا گھر کھایا تو نہیں ہے چلو آج کھا لیتا ہوں اتنے احسان نہ کیا کرے جو اتارے ہی نہ جا سکے اس کے گھٹنوں پر تھوڑی رکھتے ہوئے اس نے ممنونیت سے بولا کبھیر دادا نے اس کے لہجے میں تنس کی آمیزش تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا وہ جان چھڑانے کے انداز میں بولا اچھا اب فضل باتیں چھوڑو اور کھانا لے آؤ وزیٹنگ کارڈ تو مل گیا تھا نا تناوش نے مانیخز لہجے میں پوچھا ہاں وہ نظرے چھوڑا گیا میں نے ناشتہ کر لیا تھا نہ جانے وہ اس سے مطلح کر رہی تھی یا وعدہ یاد دلا رہی تھی تو وہ چڑ کر بولا بہت بڑا احسان ہے تمہارا آپ ہر وقت اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی تھی شاید تم کھانا لہ رہی تھی اس نے تناوش کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اچھا شام کو کالیج والی یونیفارم پہن لوں وہ برا منائے وغیر شروع ہو گئی ان کپڑوں میں تم اتنی بھی اچھی نہیں لگتی ہو کہ ہر وقت پہنے رکھو اور تین چار جوڑے سلوالو اچھا لگنے کی وجہ سے نہیں سلوائے پھر وہ دکھی لہجے میں بولی غریبوں کی زندگی نظریہ ضرورت کے تحت گزارہ کرتی ہے عام کپڑوں کے بغیر تو گزارہ ہو جاتا تھا کالیج یونیفارم کے بغیر نہیں اسی وجہ سے میں عام کپڑوں کی جگہ بھی کالیج یونیفارم ہی سلوالیتی تھی اور اتنے پیسے امی جان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے کہ میری خواہشات پوری کرتی رہتی کبیر دادا کے دل میں حلقی سے ندامت نمودار ہوئی وہ بات بناتے ہوئے بولا اگر کپڑے لینے ہے تو ابھی عظیم کے ساتھ لے جا کر خرید لو شکریہ وہ اس کے جوتے اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی کبیر دادا خاموش بیٹھا اسے گھورتا رہ گیا اس کا شکریہ کہنا اسے خاصا تنزیہ لگا تقریب کے لیے اس نے شادی کے دن والے کپڑے پہنے تھے حسن سجاوٹ یا پہناوے کا محتاج نہیں ہوا کرتا تناوش ان عام اور سستے کپڑوں میں بھی بہت نمائی لگ رہی تھی تیار ہو کر وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوئی بتائیے نہ کیسی لگ رہی ہوں جیسی ہو ویسی ہی لگو گی کیسی ہوں بھلا خاموش رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا مجھے نہیں پتا اور نہ اس قسم کے فضول سوال مجھ سے کیا کرو وہ اس کے سراپے سے نگاہے چورا گیا تھا تو کس سے پوچھو اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا کیا میرا کسی اور سے پوچھنا آپ کو برا نہیں لگے گا اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا ہے چلو دیر ہو رہی ہے تناوش کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی وہ گول کر گیا تھا وہ ہوٹو پر مسکراہت بکھیے تھے اس کے پیچھے بڑھ گئی وہ بچپن ہی سے ایسی ہی تھی بہت زیادہ باتونی شوخ اور نٹکھڑ دلاوش ایک کی وجہ سے اس کی ہسی کہیں غائب ہو گئی تھی جو دلاوش کی موت کے ساتھ واپس لوٹ آئی کبیر دادا کو چھیڑتے ہوئے اسے اور بھی لطف آتا تھا نہ جانے پہلے ہی دین سے اسے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کبیر دادا اسے پسند کرتا ہے عورتوں کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خود پر پڑھنے والی نگاہوں کو فوراں پہچان لیتی ہے اس کے لیے حرس و حوص میں ڈوبی نگاہوں اور خلوص بھری نگاہوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا دلاور شیخ اور خاور شیخ کی گندی نگاہے اسے بھولی نہیں تھی اس کے برعکس کبیر دادا نے ابھی تک نہ تو محبت یا چاہت کا اظہار کیا تھا اور نہ اس کی کوئی تعریف ہی کی تھی اس کے باوجود جانے کی اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے اس کی طرف سے بیزاری اور کوفت کا مسلسل اظہار بھی تناوش کو مسنوعی لگتا تھا اس کے بار بار یہ کہنے پر کہ وہ جلد ہی اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا تناوش کو یوں لگتا جیسے وہ خود یقین دلا خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا اس کی اٹھی اس کی انہی کیفیات سے جرد پا کر تناوش اس حد تک اترائی تھی کہ شراب کی علماری کو بھی طالع کر کے اس پر اپنی اہمیت جتانا شروع کر دی تھی مگر اس سب کے باوجود یہ خوف اور اندیشہ اس کے دل میں پہلے دن سے موجود تھا کہ کبیر دادا کی پسند پر کسی بھی وقت اس کی لاوبالی فطرت اور ایک گینک کے سربراہ ہونے کا زام حاوی ہو سکتا تھا ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے اچانک اس سے اپنا موبائل یاد آیا جو وہ تپائی پر بھول کر آیا تھا جاؤ تم میں ایک منٹ میں آیا بجائے تناوش کو بتانے کے وہ خود کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی کبیر دادا کا اس کو خود اس کو کوئی کام خود سے نہ بتانا بھی یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے پہلو تہی کی کوشش میں مصروف ہے محافظ اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے کبیر دادا کے موبائل اٹھا کر دروازے تک پہنچنے تک تناوش کار کے قریب پہنچ چکی تھی اسلام علیکم بیگم صاحبہ عظیم نے فوراں مودبانہ انداز میں اس کے لئے اگوی نششت کا دروازہ کھول دیا مجھے بیگم صاحبہ نہیں دادی کہا کرو اس کے قریب رکھتے ہی وہ بزاہے سنجیدہ لہجے میں بولی تھی دادی عظیم حق لا گیا ہاں وہ اتمنان بھرے لہجے میں بولی کبیر کو دادا کہتے ہو تو اس لحاظ سے میں تمہاری دادی ہوئی نا کبیر دادا کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی بے ساختہ عمر پڑھنے والے کہہ کہے کو روکنے کے لئے وہ ایک دم مڑ کر پردے کی اوٹ میں چھپ گیا تناوش دادی تصور کی سکرین پر اسے اپنے آدمی کہتے سنائی دئیے بڑی مشکل سے ہسی کو روک کر اس نے چہرے پر دوبارہ سنجید گیتاری کی اور باہر نکل آیا وہ اگوی نشست پر بیٹھ چکی تھی عظیم نے کبیر دادا کے لئے دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے نشست سنبھالتے ہی دروازہ بند کر دیا گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی تھی کھڑکی کی طرف سمٹتے ہوئے کبیر دادا نے اسے غسیلی نظروں سے گھورا مگر وہ بینیازی بنی بیٹھی رہی وہ جانتا تھا کہ مو زبانی کہنے پر اسے الٹا ہی جواب ملتا اور اپنے ملازموں کے سامنے وہ کوئی الٹی بات نہیں سننا چاہتا تھا اس کے تمام آدمی اس سے یوں خوف کھاتے تھے جیسے پرائمری کے طالب علم استاد سے ڈرتے ہیں جبکہ تناوش اس کے غصے اور رعب کو کسی خاطر نہیں لاتی تھی وہ شرمیلی معصوم اور کمگو نظر آنے والی چھوٹی سی عمری کی لڑکی اتنی شوخ اور تیز ہوگی یہ کبیر دادا نے سوچا بھی نہیں تھا ہر بار کبیر دادا یہ سوچ کر سوچ کر ترہر دے جاتا کہ دو تین دن بعد اس نے چلے جانا ہے مگر کبھی کبھی اسے خود بھی وہ دو تین دن گزرتے نظر نہ آتے وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگتا کہ اخلاق حسین جسے آدمی اسے بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پر اسے رکھ لیا ہے اخلاق حسین کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کافی گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ پارک تھی لیکن اس کی گاڑی سیدھا گیٹ پر جا کر رکی تھی محافظوں نے البتہ اپنی جیپیں باہر ہی پاک کر کے پیدل گیٹ کی طرف بڑھ گئے تھے چوکی دار نے کبیر دادا کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا تھا ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا کوٹھی کے وسیلان میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا ڈرائیور نے گاڑی سمنٹ کی پختہ روش پر روکی عظیم نے جلدی سے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھول دیا تناوش عظیم کا انتظار کرنے کے بجائے خود دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی ان کے اترتے ہی ڈرائیور گاڑی کو گیراج کی طرف لے گیا ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی اخلاق حسین خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی طرف آ گیا تھا کبیر دادا سے مسافحہ کر کے اس نے گہری نگاہ تناوش پر ڈالتے ہوئے کہا تشریف آوری کے لیے شکریہ بھابی اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے انہیں ترتیب سے لگے ہوئے صوفوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا تناوش کا ایسی تقریب میں شرکت کا پہلا موقع تھا اس سے پہلے وہ محلے کی شادی وغیرہ میں تو شامل ہو چکی تھی مگر ان تقاریب کا حلیہ تقریب میں حالیہ تقریب میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا تقاریب کو دولت ہی سے چار چاند لگائے جا سکتے ہیں اور اخلاق اس سے انشاہ کے پاس دولت کی کونسی کمی تھی تناوش ہلکی سی نروز ہوئی مگر پھر اپنے سات قدم ملا کر چلتے ہوئے کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس کے دل سے تمام خوف اور ڈر بھاگ گئے تھے وہ پر اعتماد انداز میں صوفوں کے قریب پہنچی وہاں اوچھی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مرد وزن آلہ پہناووں میں براجمان تھے عورتوں نے خوب میک اپ تھوپا ہوا تھا ان کے چمکتے دمکتے لباس کے مقابلے میں تناوش کا سستہ اور عام سا لباس تضحیق اور استہزہ کا نمونہ ہی تھا وہ چہرے پر خود اعتمادی پیدا کیے کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی زیادہ در حاضرین کی نگاہ تناوش کے چہرے کا تواف کر رہی تھی اور اس کی وجہ کبیر دادا کی اس سے شادی کا معاملہ تھا کافی لوگ اس لڑکی کو دیکھنے کے خواہ تھے جس نے کبیر دادا جیسے اکھڑ کو اپنے بس میں کر لیا تھا کچھ عورتیں دبی زبان میں ہستے ہوئے اس کے لباس اور ساتھ بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا کاشف دادا مشکل ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی کو طلاق دے اتنی معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہے کاشف نے مو بناتے ہوئے کہا یوں بدفال تو مو سے نہ نکالو یار اسی وقت نوشات آفریدی نے اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کی شاہ جی اس خبیز کا باولاپن سمجھ میں آ رہا ہے اخلاق حسین نے بھی اس کی طرح سرگوشی کی کہا تھانا لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے یقین کرو ہستی ہے تو انسان کو کچھ ہونے لگتا ہے نوشات آفریدی ندید پلن سے ہوتوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا اب تو اس بلبل کو حاصل کرنے کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا ہے مگر اس خبیز دیو سے نبٹنے نبٹے بغیر تو یہ بلبل ہاتھ آنے والی نہیں اخلاق حسین کے لہجے میں کبیر دادا کے لیے نفرت ہی نفرت اپل رہی تھی نوشات بے پروہی سے بولا اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے کون سا حل اخلاق حسین مصطفصر سا ہوا نوشات جلاتے ہوئے وہی یار تمہیں دس دفعہ بتاتا چکا ہوں اس کی پرحوس نظر نگاہیں ابھی تک تناوش کی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی کبیر دادا شہاب کے ساتھ بیٹھ گیا تناوش بھی اس کے پہلوں میں جم گئی تھی ان صوفوں پر زیادہ تر مرد ہی بیٹھے تھے عورتوں کی ٹولیا دائیں بائے کھڑی گپے ہاں کر رہی تھی یا کچھ مردوں سے تھوڑے فاصلے پر سر جوڑے بیٹھی تھی باوردی بیرے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے مہمانوں کی مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے ان میں عام مشروبات کے علاوہ شراب بھی فراوانی سے پیش کی جا رہی تھی اخلاق حسین شاہ جیسے شخص کو کسی قانون وغیرہ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے بلکہ قانون خود وہاں جائز اور حلال قرار دینے کے لیے دیر دلیل دے رہے تھے مشروب پیش کرنے والا ایک بیرہ ٹرے میں درجن بھر گلاس سجائے قبیر دادا کی طرف آیا شہاب سے باتیں کرتے ہوئے قبیر دادا نے وسکی کا گلاس اٹھایا بیرے نے ٹرے تناوش کے سامنے پکڑی قبیر دادا کی نقل کرتے ہوئے اس نے بھی ایک گلاس اٹھا لیا کیونکہ وہاں موجود زیادہ تر خواتین و حضرات کے ہاتھوں میں گلاس نظر آ رہے تھے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ گھوٹ لے پاتی قبیر دادا بمشکل اپنی حسی روکتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے سے بولا مجھے منع کرتی ہو اور خوش شراب پینا شروع کر دی میں نے سوچا کولڈ رنگ ہے وہ حق لا گئی تھی یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے گلاس سامنے بڑی ششے کی میز پر رکھ دی قبیر دادا نے ایک دوسرے بیرے کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا یہ ہے تمہارے کولڈ رنگ اسے کہہ کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہوا وہ کھسی آتے ہوئے دوسرا گلاس اٹھانے لگی کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں بھئی شہاب نے مزاہیہ لہجے میں پوچھا قبیر دادا ہستا وہ بے وکوف شراب پینے لگی تھی خود پیتے اور ہماری بھابی کو منا کرتے ہو یہ تو زیادتی ہے جناب شہاب قصوری کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ قبیر دادا کے پہلو میں بیٹھی تناوش تک پہنچ گئی تھی منا تو نہیں کیا قبیر دادا نے فورا نفی میں سر ہلایا صرف مطلع کیا ہے کہ محترمہ جو مشروب نوش کرنے والی ہو اسے وسکی کہتے ہیں شہاب نے زوردار کہہ کہاں لگایا تناوش خفیف ہو کر نیچے دیکھنے لگی تھی اس کے چہرے پر چھائی ہیا کی لالی نے قبیر دادا کی دل کو عجیب انداز میں دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا سرخ و سفید چہرہ لال ہو کر مزید جازب نظر ہو گیا تھا اسی وقت ایک خوبصورت سی لڑکی نے قریب آ کر قبیر دادا سے مسافحہ کیا قبیر دادا چوری چوری شادی کر لی اور ہمیں جھوٹے مو بھی دعوت نہیں دی قبیر دادا سے ہاتھ ملا کر اس نے تناوش کی طرف ہاتھ بڑھایا میسس کبیر میں ہوں آپ کی میزبان فرہانہ اخلاق تناوش نے بے دلی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کا قبیر دادا کو ہاتھ ملانا تناوش کو ایک آخ نہیں بھایا تھا اسی وقت قبیر دادا بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولا کوئی بات نہیں اگلی مرتبہ دعوت ضرور دوں گا ہائے کیا اتنی خوبصورت دلہن حاصل کرنے کے بعد بھی آپ دوسری شادی کریں گے پاس سے گزرتے ہوئے بیرے سے کولڈرنگ کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے شوک لہجے میں پوچھا مولویوں سے سنا ہے مولویوں سے سنا ہے کہ ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے اس کا مطلب ہے میں یوں ہی پریشان تھی فرہانہ مانی حض لہجے میں کھل کھلائی گسے سے کھولتی تناوش سے رہا نہیں گیا تھا آپ کی پریشانی شاید اتنی آسانی سے دور نہ ہو فرہانہ نے کہا سوری مسس کبیر آپ کو برا لگا میں تو یوں ہی مزاک کر رہی تھی کبیر دادا فرہانہ کو مخاطب ہوا اچھا اسے ذرا ساتھ لے جا کر دوسروں سے تاروف اغیرہ کرائے تاروف اغیرہ ہی کروا دو یہاں بیٹھی بور ہوتی رہے گی کیوں نہیں وہ خوشدلی سے بولی چلیں مسس کبیر اسے دوسری عورتوں کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا اس نے میں یہی ٹھیک ہوں کہہ کر جان چھڑانا چاہی ہر وقت زد نہیں کرتے کبیر دادا نے اسے سمجھانے کے انداز میں مخاطب کیا مگر اس کے لہجے میں شامل حکم تناوش کو واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا مو سے کچھ کہے بھی نہ وہ ہوت بھیجے ہوئے فرہانہ کے ساتھ چل پڑی کبیر دادا سے تھوڑا دور ہٹتے ہی فرہانہ تنزی انداز میں بولی ویسے کوئی ڈھنکے کپڑے ہی پہن لینا تھا جھوپڑی سے نکل کر آگئی ہو تو پرانے کپڑے وغیرہ بھی وہیں چھوڑ آنا تھا تناوش بگر لگی لپٹی رکھے بولی کپڑوں کا مقصد تن ڈھاپنا ہوتا ہے اور یقینا میرا لباس آپ کے پہناوے سے زیادہ اس مقصد پر پورا اترتا ہے فرہانہ نے استہزائیہ انداز میں کہا ایسے کپڑوں والی کے خیال بھی ایسے ہی ہوں گے بلکل مجھے بھی آپ کے لباس سے آپ کے اندہ خیالات کی جھلک نظر آ رہی ہے تناوش نے اس کی نی مریہ لباس کو تزہیق کا نشانہ بنایا تمہیں شاید کبیر علی خان سے شادی قضام ہے محترمہ یہ دو دن کی ایاشی ہے کبھی جیسے مرد کسی ایک عورت پر کانے نہیں رہتے فرہانہ آپ سے تم پر آ گئی تھی یہ میرا درد سر ہے تجھے دبلہ ہونے کی ضرورت نہیں تناوش تم سے بھی نچلے درجے پر آ گئی فرہانہ نے اسے گھور کر دیکھا مگر تناوش اسے خاطر میں لائے بگر ایک قریبی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی شکریہ میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا پسند کروں گی قبیر صاحب نے کہا ہے کہ معزز خواتین سے تمہارا تعرف کروا دو اس نے لفظ معزز پر اس کی اس طرح زور دیا گویا تناوش کی کوئی عزت نہ ہو اپنے طے اس نے تناوش کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اسے نہیں جانتی تھی وہ بے پروائی سے بولی تو منع کس نے کیا ہے کرواونا تعرف جس جس سے ملوانا ہے اسے یہیں بلالو اب قبیر دادا کی بیوی دوسری عورتوں کے پیچھے تو نہیں فر سکتی فرہانہ کہر آلود نظروں سے اسے گھرنے لگی وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی وہ اس شہاب قصوری کے ساتھ کسی خاص بحث میں مشہول تھا تناوش کے اٹھنے کے بعد پاشا اور کاشف بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے تناوش ان میں سے نہ توک کسی مرد کو جانتی تھی نہ عورت کو اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی وجنے لگی اس کے چہرے پر حیرت نمدار ہوئی نہ جانے اس وقت کس کی کال تھی سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے سکرین پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کال وصول کر کے بٹن دبا دیا اسلام علیکم ممہ والیکم السلام بیٹی کیسی ہو بشرا خاتون نے وشاست سے پوچھا ٹھیک ہوں ماں خیریت تو تھی ہاں خیریت تھی صبح سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی پھر رہانا گیا تو خود سے رابطہ کرنا پڑا خاموش کھڑی فرہانہ پر ناگاواری بھری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ کہنے لگی پڑھائی میں مصروف تھی ماں جی اس لیے رابطہ نہ کر سکی اور اس وقت بھی ایک تقریب میں ہوں کل انشاءاللہ بات ہوگی ٹھیک ہے بیٹی خدا حافظ بشرا نے رابطہ منقطع کیا تناوش کی بات ختم کرتے ہی وہ تنزیہ لہجے میں بولی کافی جدید اور خوبصورت سیل فون رکھا ہوا ہے داد دینا پڑے گی تمہاری پسند کی یہ کہہ کر وہ چل دی تناوش کا جواب سننے کی زہمت اس نے نہیں کی تھی کچھ ہی لمحے بعد فرہانہ عورتوں کے جھرمٹ میں چلی گئی اور وہاں جاتے ہی اس نے تناوش کے کپڑوں پر اس کی باتوں پر اور اس کے موبائل فون پر باتیں کرنا شروع کر دی اور تمام عورتیں کھل کھلا کر ہسنے لگی شاید عورتوں کو ایک دوسرے کی برائی کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اسی بات میں مصروف تھے سنا ہے کسی گنڈے کی منظور نظر تھی جسے کبیر علی خان نے اپنے اثر و سرسوخ سے مروا دیا اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے چند دنوں کے لیے گھر لے آیا اب یہ بیچاری خود کو کبیر دادا کی سچ مچ کی بیوی سمجھے ہوئے ہے یہ راز آشکار کرنے والی شیر خان کی بیوی سمینہ تھی ایسا کہتے ہوئے اسے یہ بھول گیا تھا کہ خود اس کی شادی شیر خان سے کس طرح ہوئی تھی ایس پی زمیر حسین کی بیوی سلطانہ بولی ہاں میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے کہ کبیر خان نے اسے رکھیل بنا کر گھر رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا جھگڑا بھی متوقع ہے اس ڈائین کی وجہ سے شاہ صاحب کے دو آدمی بھی کبیر خان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں بظاہر تمام گھرے لخواتین دکھائی دے رہی تھی مگر ان کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ان سب کو اپنے اپنے شہروں کی اصلیت سے اچھی طرح واقفیت ہے کبیر دادا کو کبیر علی خان کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے دادا ہونے سے ناواقف تھی جکوان ناگبھوں میں چڑھاتے ہوئے کہا ویسے اس میں کونسی ایسی بات ہے کہ کبیر خان جیسے پرکشش اور خوبصورت مرد نے اس کے لئے قتل کر ڈالا مردوں کی کوئی اکل بھی سیدھی نہیں ہوتی آ گیا ہوگا دل حالانکہ اس سے کئی گناہ خوبصورت اور دل کا شخواتین اس سے اس کا روزانہ واسطہ رہتا ہے فرہانہ کا ڈھکا چھپا اشارہ اپنی جانب تھا شاید کم عمری اچھی لگی ہو رکسانہ نے لکما دیا وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی اتنی بھی بچی نہیں ہے مجھ سے سال دو سال ہی چھوٹی ہوگی سمینہ نے عورتوں کی عزلی فسرت کا اظہار کیا کہ وہ کسی دوسری عورت کو کم عمر نہیں سمجھ سکتی اس کے بغل میں کھڑی فسیدین کی بیوی کرن نے پوچھا ویسے آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے نا ہاں اس نے فخری انداز میں بولا اور اس کے بعد آپ کی شادی کو بھی غالباً پاچھوہ سال ہے ہاں قریباً اسی طرح ہے سمینہ نے حیرانی بھرے لہجے میں جواب دیا کرن نے تناوش کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ سیکنڈ یئر کی طالبہ ہے تو کیا میری بلا سے پاسیو میں پڑتی ہو یوں اس کی عمر تو کم نہیں ہو جائے گی نا غریب غربہ ویسے بھی دیر سے اسکول جانا شروع کرتے ہیں سمینہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے فرہانہ خوفگی سے بھرے لہجے میں اس کی قدر مخاطب ہوئی کرن نے مسکراتے ہوئے کہا بھاڑ میں جائے وہ میں تو بس سمینہ اپی کو چھیڑ رہی تھی سمینہ اور اس میں کافی گہری دوستی تھی کیوں نہ اس کے پاس جا کر تھوڑی گبشپ کی جائے رخصانہ نے مشورہ دیا باقیوں کے ہانا کرنے سے پہلے اخلاق حسین شاہ کی بلند آواز گونجی خواتین و حضرات کھانا لگ چکا ہے آپ مزید گبشپ کھانا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں تمام مسکراتے ہوئے یوں شکل کی لگی ہوئی کھانے کی میزوں کی طرف بڑھ گئے تھے جہاں انوائے اقسام کے کھانے سجے تھے کبیر دادا پاشا کاشف اور شہب کسوری کی معیت میں کھانے کی میز کی طرف بڑھا اسی وقت اس نے نظر تناوش کی متلاشی ہوئی شاہ پارٹی سے گبشپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے چہرے پر تناوش کی اپنے چہرے پر تناوش کی نظروں کی تپش محسوس کرتا رہا تھا ایک دو بار اس نے سرسری نظروں سے اسے دیکھا تھا لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے دوسری جانے متوجہ ہونے کا اشارہ نہیں کر سکا تھا وہ اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی حاضرین میں وہ واحد مہمان تھی جس نے کھانے کی میز کا رکھ نہیں کیا تھا یہ مسئیبت تماشا بنائے گی میرا وہ زیرے لب بڑھ بڑھایا مجھے کچھ کہا پاشا مستفسستہ ہوا اس نے بات بنائی ہاں میں کہہ رہا تھا تم کھانا کھاؤ میں اسے لاتا ہوں کسے حیرانی اسے کہتے ہوئے پاشا نے اس کی نظروں کے تاقب میں نگاہ دوڑائی تناوش کو دیکھتے ہی وہ مسکر آیا دادا تو گیا کام سے بکواس نہ کیا کرو یار کبیر دادا جھپتا ہوا تناوش کی طرف بڑھ گیا وہ تناوش پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا اسے نظرانداز کر دینا چاہتا تھا مگر پھر اسے معلوم بھی نہ ہوتا وہ بے دھیانی میں اسے اہمیت دے جاتا کبیر دادا کو اپنے جانب آتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی کیا تمہارے لئے علاہدہ بلاوہ آئے گا قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں پوچھا وہ سیٹ چھوڑتے ہوئے بولی بلکل اہم لوگوں کیلئے خصوصی بلاوہ آیا کرتا ہے وہ چھٹ کر بولا تو پھر بیٹھ کر انتظار کرو کھڑی کیوں ہو گئی تو آ گیا ہے خصوصی بلاوہ اس نے شوخی بھرے لہجے میں کبیر دادا کی جانب اشارہ کیا بے وقوف افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہو وہ واپس مڑ گیا وہ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولی اچھا لگتا ہے آپ کا یوں خیال رکھنا خیال نہیں رکھ رہا خود کو تماشا بننے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مسکراتی ہوئی چلی چلنے لگی کسی بہانے تو آپ نے توجہ دی وہ کھانے کی میس کے قریب پہنچ چکے تھے ایک خالی پلیٹ اٹھا کر اس نے تناوش کے حوالے کرتے ہوئے اس نے دوسری پلیٹ اپنے لیے سیدھی کر کے اپنا پسندیدہ پکوان ڈالنے لگا تناوش نے بھی اس کی تقلید میں پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور بیٹھنے کیلئے کرسی وغیرہ کو دیکھنے لگی وہ ابھی تک جدید طریقہ تہزیب سے نواقف تھی یورپ کے نقالی میں اب اوچے طبقے میں بھی کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کا رواج بھیل گیا ہے جیسے جانوروں کے آگے چارہ پھیکا جائے تو بیٹھا ہوا جانور بھی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اسے کھڑے ہو کر کھانے کا مقائف کیا ہے جبکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشت میں سناتی ہوں پھر ملیں گے اگلی کشت میں اللہ حافظ